جو تمام دوست و اسپایرٹ جو ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ پھرشان ہے کہ وہ کس ویب سیٹ کے اوپر جا کر ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی سپیڈ کو انقریز کر سکیں تو ہم نے ہمارے چینل کی اوپر ایک پلائیلسNE بنائی ہے جس کا نام ہے انقریز ٹائپنگ ٹیسٹ کی نام سے اور اس کے اوپر ہم تمام ویب سیٹس کا ریو کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہیں گے کون کون سی ویب سیٹ پر جا کر کتنے لیسنز ہیں اور آپ کس طرح اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اور آپ کیسے اگر کوئی ڈیفرنٹ بیرہ ایڈ کرنا ہے تو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں تو جس کے اوپر تائپنگ ماسٹر ہے تائپنگ باب ہے اور فاسٹ فنگرز ہے سب کا میں ریویو کر شکا ہوں اور آپ کو دکھا چکا ہوں آج کی جو ماری ویڈیو ہے وہ ہے تائپنگ ڈاٹ کوم کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں تائپنگ ڈاٹ کوم کے اوپر تو جیسے کہ میں سب سے بہل آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے سکتا ہوں کیسے اوپن ہوگی تو آپ نے گوگل کروم پہ آنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے تائپنگ ڈاٹ کوم تائپنگ ڈاٹ کوم لکھنے کے بعد آپ انٹر دبائیں گے تو اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے سیکھنی ہے آپ نے تائپنگ کرنیından اپنے ٹائپنگ کرنی ہے تو یہاں پر چراننا پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ ڈائپنگ لیسنس کرنا چاہ رہے ہیں تائپنگ تیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹائپنگ گیمز کرنا چاہ رہے ہیں ڈیجیل کرنسی ہے یا کوڈنگ کریکلم ہے تو آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ ڈائپنگ سپیڈ کے لیے یا کسی ٹیسٹ کے لیے جیسے کہ کنال پر ٹواری انڈی کپشن اور بھی فضل جتنی پوسٹ آتے ہیں جن کے اندر ٹائپنگ سپیڈ ریکوائیڈ ہوتی ہے تو سب سے بچے پہلے جو بچے ٹائپنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ یہاں پر ٹائپنگ لیسنز کے اوپر آئیں گے جی اس طرح سے وہ ٹائپنگ لیسنز پر کلک کر کے تو آگے جیسے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو جو اس کا بروس ہی جہر ہے جتنے لیسنز ہیں کون ہم نے کلک کیا ہوئے تو لیسنز کے اندر تین طرح کی لیسنز ہیں سب سے پہلے یہ بگنر لیول ہے انٹرمیڈیٹ لیول ہے اور اس کے بعد جی ایڈوانس لیول ہے یہ تین لیول اس کے اندر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے جو بچے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ افکورس بگنر سے سٹارٹ کریں گے اور بگنر سے سٹارٹ کرنے کا مطلب دیکھیں جی یہاں پر وہ آپ کو ایوریج سپیڈ بھی دکھائے گا ورڈ پر منٹ کے حساب سے ایوریج ایکوریسی بھی دکھ سٹارٹ کریں گے وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کون سا بٹن دبانا ہے اور مطلب دبانے کے لیے کون سی فنگر آپ نے کہاں پر یوز کرنی ہے تو وہ یہاں پر آپ کو سب چیزیں وہ دکھائیں گے آلریڈی تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی یہ یہاں سے آپ نے سکپ ویڈیو کر دیئے نہیں ہے اور سکپ ویڈیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں int 1 انہوں نے بتایا ہوئے آپ کو کہ آپ نے جب جنب دبانا ہے تو آپ نے یہ رائٹ ہینڈ کا فرسٹ جو ہے نا رائٹ ہینڈ کے فرسٹ انگلے وہ دبانی ہے آپ نے تو یہاں پر انہوں نے سارے چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں に Gescharič اپ اپنا یہ کیا ہے تو یہاں پر آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 96 ورڈ پر منٹس اور ایکوریسی آپ کی ہنڈرڈ آئیے کیونکہ سارے میں نے صحیح لکھے ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر بھی لکھ دیئے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں ایکوریسی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جی اس طرح آگے پھر ایف پہ آ جائیں گے یہ ایف میں نے دبا دی ہے تو اس طرح جی یہ جے ایف جی اس طرح آپ اپنے سارے کے سارے پریکٹس کر سکیں گے اور آپ اپنی جتنے بھی آپ کی ورڈ جتنے بھی آپ سکل اپنی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ورڈ کو لے کر اپنی انگلیوں کی موومنٹ کے آپ نے کونچ انگلی کہاں پر رکھنی ہے تو وہ یہاں پر آپ کو سب بتائیں گے یہ سارے کے سارے وہ لیسنز ہیں جو سٹارٹ میں آپ کو کرنے چاہیے جب آپ یہ پہلے پانچ لیسنز کر لیں گے اس کے بعد بگنر ایک ریویو آئے گا کہ آپ چیک کریں گے کہ جو آپ نے اوپر جو جی ایف یو آر کے ڈی آئی سی جی این بگنر ریویو آئے گا کہ جس میں آپ نے یہ پرال جو کیز ہیں وہ کر لی ہیں تو آپ کی وہ کیا صحیح ہوئی ہیں آپ کی سپیٹ صحیح ہے آپ کو صحیح پک آپ نے کیا یا نہیں کیا تو وہ سارا آئے گا اس کے بعد آپ کا یہ ٹی ایس ایل آئے گا پھر او بی اے آئے گا پھر وی ایس ایم آئے گا پھر پیریڈ این کاما آئے گا اس کے بعد جی بگنر ریویو ٹو اب ان چار کا یہ جو چھے ہیں ہمارے پاس جہاں سے شروع ہوتا ہے جی یہ چھے سات آٹھ اور نو ان کا پھر بگنر ریویو ٹو آئے گا تو یہاں پر جی آپ اس ریویو کے اندر جا کر پھر سے دیکھ سکیں گے کہ آپ کا کیا صحیح ہوا ہے پریکٹس کے نہیں تو آپ و ایکس اینڈ کے پہ آئیں گے پھر کیو وائی پی آئیں گے پھر زیڈ پہ آئیں گے پھر انٹر کیز پہ آئیں گے جو انٹر کی ہے وہ آپ کیسے دمائیں گے اس کے بعد جی جو بگنر لیول ہے نا اس کا جی ریپ اپ ریویو آئے گا یہ جو ریپنگ اپ کہ آپ نے جتنے بھی پہلے کیز یہاں پر استعمال کی ہیں ان کو سیکھ ہے تو ان کا ایک ریپ اپ آئے گا کہ آپ ان پر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ساری کی ساری آپ نے دروس طریقے سے آپ نے ان کی انڈرسینڈنگ کر لی ہے نہیں کر لی تو یہیں پر پھر آپ اگین سکیپ ویڈیو کریں گے اور یہاں پر آپ اپنی ساری دیکھیں یہ جے ایف ہے ڈے اے کئے ڈے ایل ایس ہے سیمی کولن ہے کولن ہے یہ ساری آپ چیک کر سکیں گے یہاں پر اپنی ریپ اپ کے اندر یہ تھا بگنر کے لیے پہلا لیول جاتا ہے جو آپ جب یہ سب کر چکے ہوں گے اس کے بعد یہ آپ آئیں گے انٹرمیڈیٹ لیول پر اور اس کے اندر آپ کا کیا ہے آپ کے لیے کومن انگلیش ورڈ ہیں وہ ورڈ جو میکشمم انگلیش میں یوز ہوتے ہیں میں آپ کو ایک اپن کر کے دکھا جاتا ہوں جو ایسے ورڈ دیکھیں جی we will begin by introducing the 100 most کومن انگلیش ورڈ یہ ایسے 100 ورڈ جو انگلیش کے اندر یوز ہوتے ہی ہوتے ہیں اے 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 دیکھیں ورڈ یہ ہی ہے جیسے آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو میں آپ کو کمپلیٹ کر کے بھی بکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد آپ کا پھر نیا اوپن ہو جائے گا کیونکہ انہیں 100 ورڈ پورے کرنے آپ یہاں پر اس کو بیکس کر کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے جی آپ کا اس کے بعد جب آپ یہاں پر next یہ دیکھیں یہ سارے 19 lesson ہے ایک سے لے کر 19 تک آپ ان میں سے کوئی سب ہی سیلیکٹ کریں گے آپ نے اس طرح ترطیب سے آنا ہے اور یہاں پر continue کرنا ہے جیسے جیسے اس طرح کہ یہ جو 19 lesson سارے کے سارے اس کے اندر وہ سو کامن ورڈ آئیں گے جو آپ فریقونٹ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ نے سارے کرنا ہے اس کے بعد easy row آئیں گا easy row ورڈ آئیں گے اس کے بعد یہ آپ کہیں گے easy top row ورڈ easy bottom row ورڈ پھر shift کی and capitalization تکیسی ورڈ تو capital کرنا ہے shift تباہ کہ وہ کیسے کرنا ہے پھر basic punctuation پھر intermediate punctuation پھر quick sentences آئیں گے تو پھر اس کے بعد short paragraph speed drills intermediate wrap up آئے گا intermediate assessment آئے گی تو آپ نے یہ سارا intermediate assessment کے اندر آئے گا کہ آپ نے جتنے بھی intermediate level کے اندر چیزیں کی ہیں ان کا ایک دفعہ review چیک کر لیں اپنا خود کا کہ کیا وہ آپ نے صحیح کر لیا ہے کہ نہیں تو یہاں پر آپ اپنا wrap up کر لیں گے اور آپ دیکھ لیں گے جی آپ کا جو intermediate level ہے وہ صحیح ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا اس کے بعد آئیں کے advanced level کے پر یہ یہ skill builder ہے یہ skill check کر رہے کہ آپ جو word پہلے بی سے کر چکے ہیں کیا آپ نے سارے کے سارے اچھی طرح سے کر لیے ہیں یا نہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ یہ سے واپس آئیں گے اور یہاں پر سارے سارے جو advanced level ہے اس کے اندر آپ accuracy focus ہے number letters symbols بھی تھے یہ ساری چیز آپ نے کرنی ہے ایسا نہیں کرنا کچھ چھوڑنی نہیں ہے ساری گنتی 10 تک آپ سے 9 تک آپ نے complete کرنی ہے اس میں کچھ چھوڑنی نہیں یہ سارے numbers آجائیں گے اس کے بعد نمیری keypad آجائے گا آجائے پات advance wrap up آجائے advance assessment آپ کیا جائے کہ آپ assessment کر لیں جو آپ نے چیز کی ہے کیا وہ آپ کی صحیح ہو گئی ہے کہ نہیں جو آپ چیزیں کر رہے ہیں دیکھیں پہلا word capital ہے پھر یہاں پر پھر پھر فل سٹوپ ہے یہاں پر انٹر کا بٹن ہے یہاں پر 55 نمبر آگے تو اس طرح ساری آپ اپنا advance level کو بھی خود چیک کر لیں گے اب یہ سارے ہو گئے آپ کے lessons پھر اس کے بعد یہ ساری آپ کی preparation ہوں گی اور اس کے بعد آپ چیزیں کر چکے ہوں گے لیسن اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہ پہلا لیسن پر آپ نے آنا ہے ٹیسٹ پر یہ پر آکے آپ نے اپنے ٹیسٹ خود چیک کرنے ہیں یہ ایک منٹ کا بھی ہے تین منٹ کا بھی ہے پانچ منٹ کا بھی ہے اور اس کے بعد آپ کا ہے یہ ون پیج تو پیج اور پیج یہ پیج کے حساب سے بھی ہے ایک پیج دیا ہوگا آپ اس کو ٹائپ کر نے اور لیسن میں بتائے کے اپشنز ہیں اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر دیفرنٹ طرح کے ٹیسٹ ہیں ٹیسٹ میں ایک منٹ کا بھی ہے تین منٹ کا بھی ہے پانچ منٹ کا بھی ہے اس کا مطلب یہ کہ جائیں تا کہ آپ ایک پیج کی جب ٹائپ کریں گے پیج آئے گا اس کے اندر اپن میں آپ کو پہلے یہ منٹ دکھا دیتا اس کے بعد آپ کو یہ نیچے پیج والے بھی دکھا دیتا ہوں ایسا کرتے ہیں یہ دیکھیں پانچ منٹ کا تیسٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر اس طرح کے کچھ ورڈز آ جائیں گے یہ یہ آپ کمپلیٹ کریں گے اس کے نیچے بھی آگے آتے جائیں گے جب آپ یہ کریں گے تو پانچ منٹ کے بعد آپ بتا دے گا آپ کی سپیڈ کتنی رہی اور اس کے بعد اس طرح آپ نے کرنا ہے پانچ منٹ کے کیونکہ ہم نے اس ون پیج کے اندر یہ دیکھ جب آپ نے یہ پیج کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتائے گا آپ کی سپیڈ رہی ہے آپ نے پیج کتنے منٹ میں کمپلیٹ کیا ہے اور اس پیج کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کی سپیڈ رہی ہے کتنے ورڈ جب آپ یہ 3 پیج تیس بھی کر لیں گے تو آپ اس کے اندر پی نئے نئے پی رہے ہے وہ کہتا ہے جو اس ٹائم ہے 29 منٹ کے اندر ہو جانا چاہیے تو جب آپ یہ 3 پیج کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ جلدی بھی سے کر سکتے ہیں جب آپ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو سارے ریزلٹس مل جائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ اپنا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیسنز بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ گیمز بھی ہیں اس کے اندر گیم کھیل کر بھی آپ اپنا آپ کی ٹائپنگ ہماری آپ کی اچھی منٹ آپ کو دکھاتے جائیں گے سب جیلیں آپ دکھا دیں گے تو یہ تا جی ہمارا آج کا ریو ٹائپنگ ڈاٹ کام کے اوپر یہ انتہائی ڈیسنٹ اور ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ اپنی ٹائپنگ کو بوسٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کے میری ویڈیو دکھنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا لیں ہم جتنی بھی اچھی ویب سائٹ ہم ساری کے اوپر آپ کو بتائیں گے ریویو کریں اس کے ساتھ جو جنرل نالجز کا